اسلامیگو میبیوان ویلکم بیکٹو مائی چانل کیسے ہیں سارے ویوئرز امید ہے سب خیریت سے ہوں گے چنے کی دال آپ نے عام مسالے کے ساتھ تو بہت دفعہ بنائی ہوگی لیکن جو ریسپی میں آپ کو دینے لگی ہوں یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے یہ ریسپی میں نے اپنی مادر ان لاؤ سے سیکھی تھی اور اس کے بعد میں نے کبھی بھی چنے کی دال ریگولر طریقے سے نہیں بنائی ہمیشہ اسی طریقے سے بناتی ہوں یہ ہے چنے کی دال پیاز کے ساتھ یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور بہت ہی کوک بن جاتی ہے سمپل سے انگریڈینٹس اس میں یوز ہوتے ہیں اور پیاز ڈلنے کی وجہ سے یہ خوشک بھی نہیں بنتی تو چلیں اب میں آپ کو اس کے انگریڈینٹس دکھاتی ہوں کہ اس میں کیا کیا ڈلتا ہے سب سے پہلے ایک کپ چنے کی دال کو میں نے تقریباً دو گھنٹے پہلے پانی میں بھگو دیا تھا اس کے بعد دو بڑے سائز کے پیاز لیاں ایک ٹی سپون ادرک کا پیسٹ ہے ایک ٹی سپون لسن کا پیسٹ ہے دو سے تین درمیانے سائز کی ہری مرچیں تھیں جنہیں میں نے باریک چوپ کر لیا ہے دو درمیانے سائز کے ٹیماٹر ہیں ایک ٹی سپون لال مرچ ہے اس میں حلدی پہلے سے مکسٹ ہے اگر آپ کی حلدی نہیں ہے اس کے بیچ میں تو آپ الگ سے ون بائ فور ٹی سپون حلدی ڈال سکتے ہیں ایک ٹی سپون ثابت زیرہ ہے اور ساتھ میں نمک حسب زائقہ ہے میں نے تقریباً ایک ٹی سپون ہی یوز کیا تھا سب سے پہلے میں اب آئل ڈال رہی ہوں دیشکی میں آئل میں تھوڑا زیادہ استعمال کروں گی دالوں میں آئل تھوڑا سا زیادہ ہی اچھا لگتا ہے اب ایک ٹی سپون لیسن میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور ایک ٹی سپون ادرک بھی ڈال دیا ہے تین سو چار منٹ تک ان دونوں چیزوں کو فرائی کریں گے جب تک کہ ان کا کلر ہلکا سا گورلن براؤن ہو جائے یہ دیکھئے کلر اب تھوڑا سا براؤن ہو گیا ہے تو میں اس میں دو ٹو ماتر ڈال رہی ہوں درمیانے سائز کے اور ساتھ میں تین ہری مرچیں جو چاپ کی ہوئی تھیں وہ ڈال دی ہیں اور اب ساتھ میں میں نے تھوڑا پانی ڈال دیا تاکہ ادرک لسن اس سے زیادہ براؤن نہ ہو اب میں نمک شامل کر دوں گی اس میں ساتھ میں لال مرچ شامل کر رہی ہوں ہلدی والی مرچ ہے میری اور ساتھ میں ایک ٹی سپون سابت زیرہ شامل کر دیا تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد میں اوپر ڈھکنا دے دوں گی تاکہ ٹیماتر وغیرہ اچھے سے گل جائیں دس سے پندرہ منٹ ہلکی آنچ پہ پکانے کے بعد دیکھئے مسالہ بلکل تیار ہے ٹیماتروں کے چھلکے میں نے اتار لیا ہے ٹیماتروں کو میش کر لیا ہے اس کے بعد دال کا پانی اچھے طریقے سے نکال کے دال شامل کر دیں گے اس میں اور دال کو اس کے بعد دو سے تین منٹ اچھے طریقے سے ہم نے بھوننا ہے آئل میں دال اور تمام مسالے جب اچھے سے بھون جائیں گے تو اس کے بعد ہم اس میں پیاز شامل کر دیں گے پیاز کو باریک چوپ کر لیں گے تاکہ گلنے میں آسانی رہے پیاز ڈال کے بھی میں اس کی مکسنگ کر لوں گی اچھے سے پیاز کو مکس کر لینے کے بعد ہم حسب ضرورت اس میں پانی ڈال دیں گے جتنے میں کہ دال گل جائے اور اس کو ڈھٹنا دے دیں گے اور بیچ میں دال کو چیک بھی کرتے رہیں گے کہ اگر دال نہیں گلی تو ہم اس میں اور پانی شامل کر لیں یہ دیکھئے دال اب اچھے سے گل چکی ہے پیاز بھی گل گیا ہے تمام مسالے یکجہ ہو گئے ہیں اس میں اور دال نے آئل بھی چھوڑ دیا دال اب بلکل تیار ہے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں دال کو ڈش آؤٹ کر کے میں نے دھنیا اور ہری مرچوں سے گارنش کیا تھا گرم مسالہ بھی ڈالا تھا اس دال کو آپ نان روٹی کے ساتھ انجوئے کر سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھی لگتی ہے اگر آپ نے اس سے پہلے کبھی یہ ریسپی ٹرائے نہیں کی تو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا امید کرتی ہوں کہ آپ کو دال چنہ پیاز کی یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اس سیمپل سی ریسپی کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی خوش رہیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ